اسلام علیکم فرینڈز میں نے کپڑے وائش کی ہے وہ سب بائر ہنگ کی ہے اور کالین وغیرہ وائش کی ہے وہ بائر ہنگ کر دیا ابھی میں بنانے لگی ہوں شاہی ٹکڑے تو اس کے لیے جو ہے میں نے یہاں پہ بریٹ لے رہی ہے یہاں پہ جی میں نے بریٹ کی سلائسز نکال لی ہے اور سائٹ سے بریٹ کو کٹ کر دوں گی اور پھر اس کے ٹرائنگل شیپ میں پیسز بنا لوں گی موسیقی موسیقی یہاں پہ میں نے بریٹ کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے موسیقی یہ ہے ہمارا چھوٹا سا کچھن اور تھوڑ در پہلے ہی میں نے ساری کلیننگ کی ہے برطن وائرہ واش کی ہیں لیکن ابھی پھر سے برطن پڑے ہیں تو برطن باد میں دھوم گی پہلے میں بنا رہی ہوں شگر سیرپ جو شاہی ٹکڑوں کے لیے یوز ہوگا موسیقی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے پانی اور پھر اس میں ڈالوں گی شگر موسیقی اور اب اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکا لیں گے موسیقی موسیقی تقریباً شگر سیرپ ریڈی ہو رہا ہے پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے موسیقی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ذنگیون ہو کردیں یہاں پا میں بندگٹی بن لیا ہے اور اب اس نے اس کو چل بائیل کریں گے سب سے پہلے یہاں پیزی میں نے بادام کاجو پیستہ باری باری کٹ کر لیا ہے جب دوڑ اُبل جائے گا اور تھوڑا سا کارا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی یہاں پیزی میں نے پیستہ بادام کاجو دودھ میں ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے جب تک دودھ تھوڑا سا گارا نہ ہو جائے پہلے ہائی فلیم پر رکھا اور اب بلکل لو فلیم پر جو ہے میں اس کو پکا رہی ہوں تاکہ ملک ٹھک ہو جائے یہ ہو گیا جی تیار اور اب اس کو رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے ابھی جو میں کرنے رگی ہوں بریڈ سلائسز کو ڈیپ فرائے تو یہاں پہ میں نے لے گیا ہے آئل اور آئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد میں اس میں سلائسز کو ڈیپ فرائے کر لوں گی سلائسز کو ڈیپ فرائے کر لیا ہے تو یہاں پہ بہت ہی زفردس بریڈ سلائسز فرائے ہو رہے ہیں یہاں پہ میں نے سبھی بریڈ سلائسز کو ڈیپ فرائے کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو سب سے پہلے شگر سیرپ میں ڈپ کیا اور سرونگ ڈش میں اس طرح لیڈنگ کر کے رکھ دیا ہے اور اب جو میل کم نے تیار کیا تھا وہ اس پر ڈال دیں جی زفردس سے شاہی ٹکرے تیار ہے آج تھا یہ جی میرا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلے سے سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی